اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام عامال منقطع ہو جاتا یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا سوائے تین عامال نمبر ایک صدقہ جاریہ یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا کہیں کون کو دوا دیا تھا کہیں مسجد بنوا دی تھی کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا اور اس طرح کی چیز جو اس کے برنے کے بعد بھی جاری نہیں تو وہ اس کو ثواب ملے گا دوسرا فرمایا کہ علم نافع جو نفع مند علم ہے اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے گا اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر دی ہے ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمیٹمنٹ کے ساتھ ہے اور دوسرا اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹیکلی ماں باپ کو ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہو